پاکستان کا آرمی چیف یاہیا خان کو بنوانے کے بعد اکلیم اختر کو پاکستان کی سب سے پاورفل لیڈی کیوں کہا جانے لگا تھا آج اس پانچوے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جنرل رانی کے نام سے مشہور ہو چکی اکلیم کی شہرت کے قصوں کو سن کر ملکہ اے ترنم کے نام سے مشہور پاکستان کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی سنگنگ سٹار نورج ہاں ایک دن اکلیم اختر کے دربار میں حاضری لگانے کیوں پہنچ گئی تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا اور پاکستان کا پریسیڈنٹ ہاؤس کس طرح ایاشی کا سب سے بڑا عڈہ بن گیا تھا اور وہاں کیسے گھٹیا اور گھنونے کھیل کھیلے جانے لگے تھے یاہیہ خان کے آرمی چیف بننے کے بعد اس کے اور اکلیم اختر کے بہت اچھے دن بھلے ہی شروع ہو گئے تھے لیکن پاکستان کے اندرونی حالات بہت تیزی سے قراب ہوتے جا رہے تھے پوروی پاکستان میں ویرود اور ودروہ کی آوازیں اٹھنے لگیں تھیں راشترپتی جنرل ایوب خان کو دو بار ہو چکے ہارٹ اٹیک نے کافی کمزور کر دیا تھا لگاتار بڑھتی جا رہی مہنگائی نے ایوب خان کے خلاف جنتہ کے گصے کی آگ کو بہت پڑھا دیا تھا تیزی سے بگڑتی جا رہی پاکستان کی حالت پر وہ قابو نہیں کر پا رہے تھے پاکستان کے انہی سنگین حالاتوں کے بیچ پوروی پاکستان کی عوامی لیگ پارٹی کا نیتا شیخ مزیب الرحمن ایک رات یاہیہ خان سے سیکرٹ میٹنگ کرنے کے لیے یاہیہ خان کے بنگلے پہنچا تھا اس وقت یاہیہ خان اپنے بیڈروم میں اقلیم اختر کے ساتھ موجود تھا یاہیہ خان نے مزیب الرحمن کو بھی اسی بیڈروم میں ہی بلالیا تھا وہاں کے حالات دیکھ کر مزیب الرحمن کو لگا تھا کہ وہ غلط سمیہ پر غلط جگہ آ گیا ہے لیکن یاہیہ خان نے اس کی جھجک ختم کرتے ہوئے مزیب الرحمن سے کہا تھا کہ وہ اقلیم کے سامنے کوئی بھی بات بے ہچک کر سکتا ہے اس رات ہوئی مزیب الرحمن اور یاہیہ خان کی اس سیکرٹ میٹنگ میں ہوئی باتیں سن کر اقلیم کو یہ محسوس ہوا تھا کہ یاہیہ خان پاکستان کا حکمران بننے کی تیاری کر رہا ہے مزیب الرحمن کے جانے کے بعد اقلیم اختر نے کہا تھا کہ اس آدمی کو عیوب خان بلکل پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ تمہاری سیکرٹ میٹنگ کی خبر اگر عیوب خان کو مل گئی تو وہ تم پر بہت ناراض ہوگا اقلیم اختر کی اس بات پر یاہیہ خان نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ فکر مت کرو عیوب خان اب ختم ہو چکا ہے یاہیہ خان نے اس رات غلط نہیں کہا تھا لگاتار خراب ہوتے جا رہے پاکستان کے اندر انہی حالات نے ایوب خان کو یہ احساس کرا دیا تھا کہ پاکستان پر اس کی حکومت اب زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے اسی الجھن میں ڈوبترا رہے ایوب خان کے آفس میں ایک شام یاہیہ خان اپنے ساتھی چار جنرلوں کے ساتھ اچانک بہت تیزی سے گھسا تھا آفس میں گھستے ہی اس نے دروازے کی کنڈی اپنے ہاتھ سے ہی بند کر دی تھی اور اس کے ساتھی جنرلوں نے اپنی پسٹول ایوب خان پر تان دی تھی یاہیہ خان کی اس حرکت سے صدمے میں آئے ایوب خان سمجھ گئے تھے کہ پاکستان پر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے ایوب خان نے خود کو سنبھالا تھا اور یاہیہ خان سے کہا تھا کہ تم جو چاہتے ہو وہی کرنے کے لیے میں تیار ہوں پر آفس کا دروازہ تم کھول دو لیکن ایوب خان کی بات کو انسنا کرتے ہوئے یاہیہ خان نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں ایک بار پھر سے مارشل لول آگو کر دیا ہے اس آفس کو فوج گھیرے میں لے چکی ہے تم اسی وقت اپنا استیفہ لکھ کر مجھے سانب دو پہلے سے ہی کمزور ایوب خان اپنے سب سے وفادار فوجی جنرل کی اس بغاوت سے بھیتر تک ہل چکے تھے ایوب خان نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا استیفہ لکھ کر یاہیہ خان کو سانب دیا تھا اور اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے انہی کے سامنے مسکراتے ہوئے یاہیہ خان اس کرسی پر پیٹ گیا تھا اس کے ساتھ آئے جنرلوں کے گھیرے میں تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے آفس سے باہر نکل رہے ایوب خان سوچ رہے تھے کہ جس آدمی کو آرمی چیف بنانے کے لیے میں نے نہ جانے کتنے لوگوں سے دشمنی مول لے لی تھی آج وہی آدمی میرا سب سے پڑا دشمن بن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے ہر موقع پر آخری دن تک یاہیہ خان کے پکش میں کھل کر کھڑے ہوتے رہے ایوب خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا اور کون سی گلتی کب ہوئی جس کی سزا یاہیہ خان نے مجھے دی ہے اسی الجھن میں ڈوبتے اتراتے ایوب خان کو بیٹھا کر پاکستان فوج کی گاڑیوں کا کافلہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا تھا پاکستان میں ایک بار پھر ہے تختہ پلٹ کے ساتھ ہی فوجی جنرل یاہیہ خان پاکستان کا راشترپتی بن گیا تھا راشترپتی بننے کے بعد یاہیہ خان کے سامنے پہلی اور سب سے بڑی سمسیا اس بات کو لے کر تھی کہ اس کے دوارہ چھوڑے گئے کمانڈر ان چیف آف دے پاکستان آرمی کی کرسی کسے سونپی جائے اپنے گارڈ فادر ایوب خان کو دگا دے کر پاکستان کا راشترپتی بنے یاہیہ خان کو اس کرسی کی طاقت اور مہتو کی پوری جانکاری تھی اس کے سامنے اس کرسی کے دعوے دار جو نام تھے ان پر یاہیہ خان وشواس نہیں کر پا رہا تھا اس کی اس سمسیا کو ایک بار پھر اکلیم اختر نے ہی سلجھایا تھا ان ناموں میں سے پاکستان آرمی چیف کے لیفٹننٹ جنرل عبدالحمید خان کے نام کو اکلیم اختر نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی لیکن اس کے فیصلے پر سوال کھڑا کرتے ہوئے یاہیہ خان نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ دگا نہیں کرے گا یاہیہ خان کے سوال پر اکلیم اختر نے ہنستے ہوئے بس اتنا کہا تھا آگا جانی تم بلکل چنتا مت کرو پورا ایلبم بھر جائے گا اتنا مسالہ ہے میرے پاس اکلیم اختر کا اشارہ یاہیہ خان سمجھ گیا تھا اور کمانڈر ان چیف آف دی پاکستان آرمی کی کرسی پر لیٹننٹ جنرل عبدالحمید خان کو بیٹھا دیا گیا تھا یاہیہ خان کے راشترپتی بنتے ہی پاکستان کا پریسیڈنٹ ہاؤس ایسی ہی حرکتوں ہتکنڈوں اور ایاشی کا سب سے بڑا اڈڈہ بن گیا تھا پاکستان کے پریسیڈنٹ ہاؤس کو یاہیہ خان نے اپنے نجی حرم میں بدل ڈالا تھا پاکستانی فلمی دنیا کی نامی گرامی ہیروینوں فوجی افسروں کی بی بیوں کی راتیں پاکستان کے پریسیڈنٹ ہاؤس میں یاہیہ خان کے ساتھ اس کے بیڈروم میں گزرنے لگی تھی یاہیہ خان کی ایاش زندگی کے قارن اقلیم اختر پاکستان کے پریسیڈنٹ ہاؤس کی دھری بن گئی تھی یاہیہ خان سے ملاقات بڑے اور ضروری فیصلے کرانے کی ذمہ داری اقلیم اختر ہی سنبھالنے لگی تھی ستہ اور فوج کے گلیاروں میں بے دھڑک چل رہے اقلیم اختر کے سکے کی شہرت پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی ان دنوں پاکستان کی ستہ اور فوج کے گلیاروں کے ساتھ ہی پاکستان کے پریسیڈنٹ ہاؤس میں بھی بے دھڑک چل رہے اقلیم اختر کے سکے کی شہرت کے قصے سن کر پاکستان میں ملکہ اے ترنم کے نام سے مشہور پاکستانی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی سنگنگ سوپر سٹار نور جہاں ایک دن اقلیم اختر کے دربار میں حاضری لگانے پہنچ گئی تھی اس سمیں اقلیم اختر لاہور کے سب سے مہنگے فائیو سٹار ہوتل انٹر کانٹینینٹل کے اس آلیشان سویٹ میں ٹھہری ہوئی تھی جو سال کے تین سو پیسٹ دن اس کے نام سے ہمیشہ بک رہتا تھا نور جہاں کو اپنے دربار کی دہری پر کھڑا دیکھ کے اقلیم اختر من ہی من مسکرائی تھی اس نے نور جہاں کو گلے لگا کر اس کا سواگت کیا تھا اور اس کے آنے کی وجہ پوچھی تھی نور جہاں ان دنوں اس کے یہاں پڑے انکم ٹیکس کے چھاپے کے بعد اس کے پاس بھیجے جا رہے بہت موٹی رقم کے جرمانے کی نوٹسوں سے بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی اپنی اس مسیبت سے نجات دلانے کی عرضی لے کر وہ اقلیم اختر کی دہری پر پہنچی تھی نور جہاں کی پوری بات سننے کے بعد اقلیم اختر نے اپنے پاس رکھے فون کو اٹھا کر کسی سے بات کی تھی اس باتچیت کو سننے کے بعد نور جہاں اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کی مسیبت آج اور ابھی سے ختم ہو گئی ہے اقلیم اختر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی نور جہاں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اقلیم اختر نے اسے بازی کہہ کر پکارتے ہوئے کہا تھا کہ بازی کیول شکریہ ادا کرنے سے تعلقات لمبے سمیں تک نہیں چلتے اور مسیبتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی اقلیم اختر کا اشارہ تو نور جہاں سمجھ گئی تھی لیکن وہ چاہ کیا رہی ہے نور جہاں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا اس کی اس الجھن کو بھی اقلیم اختر نے ہی دور کر دیا تھا نور جہاں سے اس نے بہت صاف شبدوں میں کھل کر کہا تھا کہ آگا جانی یعنی یاہیہ خان اس کا بہت بڑا فین ہے اس لیے نور جہاں اگر پریسیڈنٹ ہاؤس کی مہمان بن کر ایک رات یاہیہ خان کے ساتھ گزار لے تو تعلقات لمبے سمیں تک چلیں گے اور مسیبتیں کبھی اس کے آس پاس بھی نہیں پھٹکیں گی پیسوں کی لوبھی اور رنگین مزاج نور جہاں کو اقلیم اختر کی صلاح فائدے کا سودا لگی تھی اس سمیں تک وہ اپنے دو شوہر اور آدھا درجن بوئی فرنڈز بدل چکی تھی اس نے اقلیم اختر کی صلاح کو مان لیا تھا نور جہاں کے حامی بھرتے ہی اقلیم اختر نے اسے دو دن بعد اسلام آباد میں پریسیڈنٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک ڈانس پارٹی میں پہنچنے کے لیے کہا تھا اقلیم اختر اپنی ڈانس پارٹیوں کے لیے بہت پہلے سے مشہور تھی اس کی ان ڈانس پارٹیوں میں ایاشی اور اشلیلتا کی ساری حدیں ٹوٹ جایا کرتی تھی راولپنڈی اور لاہور میں اپنی ڈانس پارٹیوں کی آڑ میں اقلیم اختر نے دےہ ویاپار کے اپنے دھندے کی جڑیں بہت گہرائی تک جمالی تھی یہیہ خان کے ہاتھ میں پاکستان کی حکمرانی کی کمان آنے کے بعد اقلیم اختر کی ڈانس پارٹیوں کا کاروان پاکستان کے پریسیڈنٹ ہاؤس تک پہنچ چکا تھا دو دن بعد اقلیم اختر کی ڈانس پارٹی میں ضرور حاضر ہونے کا پکا وائدہ کر کے ہوتل سے باہر نکلی نور جہاں کے جاتے ہی اقلیم اختر اسے ابھی ابھی ملی کامیابی پر مسکرانے لگی تھی اس کے علاوہ یہ راج کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نور جہاں کے یہاں پڑا انکم ٹیکس کا چھاپا اور اسے بھیجے جا رہے موٹی رکم والے جرمانے کے نوٹسوں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اقلیم اختر ہی تھی انکم ٹیکس کی وہ ساری کارروائی اسی کے اشارے پر ہوئی تھی اس سے پہلے اس طرح کے ماملے نور جہاں اپنے رسوک کے دم پر خود ہی نپٹا لیتی تھی لیکن اس بار اس کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی تھی اس کی مدد کرنے والوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے نور جہاں کے انہی مددگاروں میں سے کسی ایک نے نور جہاں کو اقلیم اختر کی شرن میں جانے کی صلاح دی تھی نور جہاں کے لیے یاہیہ خان کی دیوانگی کس حد تک ہے اسے پانے کے لیے یاہیہ خان کتنا بے چین ہے یہ راج کےول اقلیم اختر ہی جانتی تھی اسی لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا نور جہاں کی سنگت نے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا اور کیسے گل کھلائے اس کی چرچہ چھٹے اپیسوڈ میں اگلے رویوار کو جنرل رانی کے پچھلے سب ہی اپیسوڈ آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تتھا چینل کو بیل آئیکون دبا کر سبسکرائب کریں